ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب آباب اللہ پاک کے فضل سے ٹھیک ہوں گے تو ناظرین عملیات زندگی میں خوش حمدید ناظرین جو آج کا وظیفہ ہے نادے علی کے حوالے سے ہے نادے علی جو ہے یہ ایسی دعا ہے جس کا انسان لفظوں میں کوئی مدعویٰ نہیں کر سکتا بہتی تقتور بہتی اعلیٰ اور تجربہ شدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے آپ کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ ہیں یہ نادے علی مظہر اللہ جائب تجد ہو امن اللہ قف النواب کل لہم غمل سے انجلی بے ازماتی کا یا اللہ وابن ابو واتی کا یا رسول اللہ وابی علیہ تکا یا علی یا علی یا علی تو ناظرین بہت سارے بھائی بہت سارے بہنیں بہت سارے لوگ جو اپنی زنگی سے تھک آر کے بیٹھ جاتے ہیں جن کی خویشیں پوری نہیں ہوتی جن کی دعا جو ہے وہ رد کر دی جاتی ہے اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی یا کوئی ان کا کام ہے جو رکھ گیا ہے کوئی بھی معاملہ ہے گھر کے مسائل ہیں اور دنیاوی امور کے کاموں میں رکاوٹ ہے گھر میں جادو ٹونے کی بندش ہے اور بیماریاں جو ہیں وہ گھر میں انہوں نے جنم لیا ہوا ہے تو یہ ان ناظرات کے لیے ان ناظرین کے لیے یہ حج کا وظیفہ ہے اور وظیفہ پر اسرار وظیفہ ہے تو ناظرین یہ وہ دعا ہے کہ جس کی جس کی جو ہے کوئی انسان لفظوں میں اس کا تریری جواب نہیں ہے میرے پاس تو ناظرین مولا علی مشکل کشا یہ جو ہیں ان کا تو کیا کہنے ہیں وہاں سبحان اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی بیوی پاک فاطمہ السلام علیہ جو ہے ان کا جو رشتہ تھا وہ مولا علی مشکل کشا سے تیہ ہوا اور وہ بھی عرش مولا سے خود رب زلجلال نے حضرت جبریل آمین علیہ السلام کے ذریعے حضور تاکہ یہ وعیب دی کہ ان کا جو ہے نکاح کر دیا جائے اور بیوی پاک فاطمہ السلام علیہ کا جو جوڑا تھا شادی کا وہ بھی عرش مولا سے آیا سبحان اللہ کیا کہنے ہیں جی تو ناظرین یہ جو آج کی نادے علی مظہر علیہ جائے یہ ہر مشکل کا حل ہے جتنی بھی آپ کو مشکل آئی ہیں اگر آپ کے دشمن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو یہ وہ بندہ کرے جو بندہ اپنی زندگی سے بھی تانگ آگی ہے تو دیکھیں اس کا کمال آپ ایک دن میں اس کے جو نظارے ہیں آپ کو دکھائے جائیں گے بہت ہی پر اسرار یہ دعا ہے نادے علیہ تو ناظرین اس کو کریں اور اپنی جو آپ کی التجائیں ہیں جو آپ التجا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے رب الزلال کے سامنے جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی تو ناظرین اس کو آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی جتنا بھی آپ کا کوئی اگر آپ کا کوئی کام رکا ہے اگر آپ بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں اگر آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے شادی نہیں ہو رہی تو الحمدللہ آپ کا انشاءاللہ جلد جلد جو ہے نیک رشتہ آپ کی چوکھٹ پہ آ جائے گا یا اگر آپ کی کوئی منگنی تہہ ہو چکی ہے آپ کا جو اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے فضل سے اور اس کلام کی برکت سے وہ بھی جلد جلد ہو جائے گا انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اگر کوئی بہن کا کوئی رکاوٹ ہے رشتوں میں تو وہ بھی کریں انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا اگر کسی بھائی کی رکاوٹ ہے شادی میں وہ بھی حل ہو جائے گی اگر کوئی میری بہن اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اس کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہے تو وہ بھی یہ کرے انشاءاللہ وہ بھی اس کا مسئلہ لو جائے گا اگر کوئی بے اولاد لوگ ہیں جو دس بیس سال سے التجاہوں میں ہیں دعاوں میں ہیں لوگوں کی چوکٹوں پہ جاتے ہیں تو یہ ناظرین وہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ چند ہی دنوں میں خدا رب زلجلال آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازے گا بہت ہی یہ کارامت اور تجربہ شدہ یہ عمل ہے اور لوگوں نے کیا ہے بینوں نے بھی کیا ہے اس کا بہت ہی بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں وہ فوائد جو بیان سے بھی بہر ہیں اتنے ماشاءاللہ اس کے فوائد ہیں اور یہ جو کر لیتا ہے بندہ وہ تذکیر خلق بھی حاصل کر لیتا ہے اس کے آس پاس لوگوں کا ایک حجوم ہوتا ہے جو بھی لوگ ان سے ملنے آتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں یا کوئی دشمن ہیں تو وہ ان سے گریز کرتے ہیں وہ بھی اس کے تابع ہو جائیں گے تو اس کلام کی برکت کے فوائد بیان کیے جائیں تو ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن کے ذریعے آپ کو سمجھایا جا سکے یا آپ کو وہ ساری چیزیں بتائی جا سکیں تو ناظرین کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو تو آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا تو آپ نے یہ عمل کرنا کی سارا ہے سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے جب اس کو سٹارٹ کرنے لگیں تو یہ اس کو جمعے والے دن یا جمعے رات والے دن سٹارٹ کریں اس کو آپ نے گیارہ دن یا اکتالیس دن لگاتار کرنے اور انشاءاللہ دیکھیں گے رحمتوں کا حجوم آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہر آپ کا بولے بغیر دعا کیے بغیر آپ کی التجا آپ کی دعا آپ کی موں زبان سے نکلی جو بھی بات ہوگی وہ سب سے پہلے آپ کی مانی جائے گی اور پوری ہوگی جس کے سامنے بھی آپ کوئی کام رکھیں گے وہ سب سے پہلے آپ کا کام کرے گا آپ کی لوگ عزت کریں گے گھر میں آپ کی عزت ہوگی کاروبار میں برکت ہوگی جاتو ٹونے سے نجات ملے گی کوئی بھی آپ کا مسئلہ شادی میں رکاوٹ ہے اولاد کا نہ ہونا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس کو کریں آپ نے لگاتار اس کو اکتالیس دن کرنا ہے تو اکتالیس دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی خویش ہے میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پوری ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی ایک نہیں ہزاروں خویش ہے آپ کی جتنی بھی دل میں ہزاروں خویشیں ہیں وہ انشاءاللہ رنگ لے آئیں گی پوری ہو جائیں گی تو عمل آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے صدقے کے بعد آپ نے جو ہے مٹھی چیز جو ہے وہ بچوں کو بانٹ دینی ہے جمعہ رات والے دن نچندی جمعہ رات یا جمعہ والے دن آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کرنا ہے اور اگر بطی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لینی ہے اس کو جلانا ہے یا بخور جلالینا ہے یعنی کہ آپ کے کمرے میں خشبو آپ کا کمرہ جو ہے وہ خشبو سے مہتر رہے خود بھی خشبو لگائیں اور پاک لباس پہنیں جھوٹ سے گریز کریں اور یہ چیزیں کے اوپر آپ نے کار آمد ہو کے انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے بہت زیادہ فوائد ملے گے بہت زیادہ تو ناظرین یہ آپ نے اس کی تداد ہے تین سو تیرہ بار تین سو تیرہ بار آپ نے اس کی تداد جو ہے یہ اس کے اتنی آپ نے تداد اس کی مقرر کر لینی ہے اول آخر درود پاک ابراہیمی آپ نے گیارہ گیارہ دفعہ پڑھنا ہے یا چھوٹا آپ درود پاک صلات و السلام علی کا یا رسول اللہ علی کا و صحابی کا یا حبیب اللہ یہ آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے دعا نادیل شریف پڑھنی ہے جو آپ کو سکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے یہ آپ نے عمل کرنا ہے تین سو تیرہ بار روزانہ اکی ٹیم پر اکی ٹیم پر آپ نے بیٹھنا ہے صدقہ بھی ایک دن دینا ہے صرف اس کے بعد آپ نے یہ عمل جو ہے جس ٹائم پر پہلے دن بیٹھیں اسی ٹائم پر دوسرے دن بیٹھنا ہے ایسے آپ نے اکیتالیس دن پورے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملیں گے بہت ہی زیادہ جتنا بھی میں کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ جن کی خویش آت کوئی بھی خویش آت ہے کوئی بھی محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ پورا نہیں ہوگا تو میں آپ کو داڑے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کی دعا پوری ہوتی ہوں آپ کی خویشیں پوری ہوتی ہوں کاروبار میں برکت ہوگی کاروبار میں اضافہ ہوگا دن بہ دن اور جو بھی آپ کے معاملات بگڑے جا چکے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی خدا کے فضل سے اور مولا علی مشکل کشا کے یہ کلام سے انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ سارا کچھ آپ کا خدا کی مہربانی سے پورا ہو جائے گا تو یہ عمل ہے یہ آپ نے کرنے کے بعد اکتالیس دن کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو اکیس دن اکیس مرتبہ پڑھتے رہنا اکیس مرتبہ آپ کو اس تعداد کو آپ نے مقرر تعداد اکیس مرتبہ آپ نے دعا نادر شریف روز پڑھنی ہے صبح کے ٹائم یہ آپ چاہے جو بھی عمل یہ جو عمل آج کا آج کا میں نے آپ کو دیا ہے یہ آپ جو ہے اصل کی نماز کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں جس ٹائم آپ کو وقت ملے آپ نے ایک وقت رکھنا ہے روز آپ نے اسی وقت پہ بیٹھنا ہے تو یہ جو آج کا عمل آپ کو دیا گیا ہے بہت ہی تیربہ شدہ اور کار آمل ہے تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اور بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں لیکن ایک بار یہ بھی وظیفہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی مولا علی مشکل کشاہ کی مہربانی سے آپ کے کرم و فضل سے صدقہ مولا حسن حسین کا دیکھتے رہیے عملیات زندگی اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے آپ کو فائدہ ہو تو اس کو شیئر بھی کیجئے اور سسکرائب بھی کیجئے چینل کو اور اس کے ساتھ السلام علیکم رحمت اللہ و بات